آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سپیک میں ہوں آپ کا میزبان زی شانلوی دس بچ کر دو منٹ پر پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کی شدت محسوس کی گئی اور زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے اور لوگوں کے اندر خوف و حراس پھیل گیا اور لوگ کلمے کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے اور ہر آدمی پریشان اور حیران اور پریشان تھا کہ یہ اچانک کیسے یہ زلزلہ آ گیا اور زمین ہل گئی اور زلزلے کی شدت 6 شریعت 4 جو ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کو محسوس کیا گیا ہے لہور، اسلام آباد، راولپینڈی، پشاور، چار صدہ اور پشاور اور مختلف علاقوں کے اندر یہ رپورٹ آ رہی ہے اور اس کا جو مرکز بتایا جاتا ہے وہ تاجکستان اس کا مرکز بتایا جاتا ہے اور اسی کلومیٹر گہرائی سے یہ زلزلے کے جھٹکے چلے ہیں اور دس بچ کر دو منٹ پر یہ زلزلہ شروع ہوا اور چند سیکنڈ رہا تو اللہ پاک نے سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھا اور بعض گھروں کے اندر لوگوں کی چیزیں دیواروں سے جو لٹکی ہوئی تھی وہ بھی گر چکی ہیں اور پنکھیں ہلنا شروع ہوئے، بلب ہلنا شروع ہوئے اور سب لوگ گھروں سے اور دکانوں سے باہر نکل آئے اور اللہ پاک نے سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھا اب یہ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ یہ جیسے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ زینہ بے باقی سے کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنی زمین کو جنجوڑتے ہیں حالاتے ہیں جب گناہوں کی کسرت ہوتی ہے جیسے ہم ناظرین کہ جیسے ہم اپنے گھروں کو ساف سترہ دیکھتے ہیں اللہ پاک بھی ایسے اپنی زمین کو ساف سترہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مختلف اچانک افات اور مختلف نصیبتوں سے بچنے کے لئے ہمارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ تم ازبانز شانل بھی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ